اسلام علیکم دوستوں آج ہم میں آنے جا رہے ہیں یخنی رونلز اس کے لئے ہم مارڈ گلاس مانی بوائل کر رہے ہیں اس کے اندر ہم دیر پاکے قریب چکن ڈالیں گے اس کے اندر ہم ایک ٹیبل سپون لیسن لدہ کا پیس ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کرتے ہیں ایک عدد پیاز اس کے اندر ہم بوائل آنے تک انتظار کریں گے اس کے اندر ہم نے چکن سوائی کیا ہے وہ تھوڑی ہڈی والی ہے تاکہ اس کی یخنی نکل سکے اس کو بوائل ہوتے میں کمسکاں بھی پانچ میٹ ہو گئے ہیں اور اس کی ایسی پوزیشن آگئی ہے میٹ سے وہ بڑھ رہی ہے اور پانچ میٹ بعد اس کی ایسی پوزیشن آگئی ہے ایسا کے نام سے داہر ہو رہا ہے کہ ہم یخنی رونلز بنا رہے ہیں ہم نے شروع میں ہی پانی زیادہ لیا تھا اب دیکھیں اس کی سائیڈوں میں آئلانا شروع ہو گیا ہے اب جو ہم نے اس میں ثابت پیاد دالی کی ہم وہ اس میں سے نکال دیں گے اب ہم چکن نکال کے اس کے شرد کر دیں گے اب ہم نکال کے دیکھیں گے کہ چکن شرد کے لیے ریڈی ہے یا نہیں اب ہماری چکن شرد کے لیے بلکل ریڈی ہے اور ہم اسے شرد کر دیں گے جو ہماری یخنی بچی تینہ وہ ہم ان رولز کے پانے کے لیے استعمال کر دیں گے یخنی کے اندر ہم رولز دال دیں گے اب دیکھیں ہم نے اس کے اندر دو پیکٹ رولز دالنی ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑی سی شملا میٹھ اٹ کر دیں گے اس کے اندر ہم چکن شرد کر دیں گے یہ اولموسٹ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ہم ادھا ٹی سپون کھالی میٹھ چھڑا لیں گے اب اس کے اندر ہم ایک پھٹا وانڈے اٹ کر دیتا ہے اس کے اندر ہم چھلی سوز آج کر رہے ہیں اب اس کے اندر ہم نے ایک چمچو وانڈے گھر اٹ کیا نمک اب ہم پاس بیزائی کا ڈالیں یہ ریڈی ٹو ڈش آؤٹ ہے یہ ہمارے چکن یخنی رولز سیاہر ہو چکے ہیں اور ہم نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور یہ کھانے کے لیے بلکل تیار ہیں اب ہی ہم کھا سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی